کیا بات میرا خیال غفار ساؤنڈا لجلے کے سٹ کڑھے سن تو پورے ملک جو ایسی پتہ تا لگ سی کے ساتھ چاکے تھی یا ساتھ چاکے تھی حسین دا ذکر ہویا ہا ٹھیک ہے تو مووی حال ہے میں بھائین واقس سارا میرے ہوتے ہی زور نہ پا ہے کہ نہیں سارے نوچے کرتا کہ پتہ لگے کہ نا بی پی لو ہے ہائیے ہاں سارے نا پتہ لگے ہاں جی توجہ ہے میرے پاس ہے جناب دی کام ٹھیک جلدہ پہ آئے بس اس چونڈی چو میرے داد نہیں مل رہی میرا خیال ہے میں کبر تو نہیں دو کھلائے کے جازہ کے بھلے دے کیوں نہ آن ہستیاں کتنا ہیں جناب جی جیڑا درمیان چھ بیٹھا ہے وہ ولیین دا سردار ہے جیڑا اس پاسے بیٹھا ہے جنت دے جوانے دا سردار ہے چلو اس تو میں دیا دا آسان کر دینا سیفی بیٹا جیڑا درمیان چھ بیٹھا ہے وہ ولیین دا سردار ہے جیڑا اس تے سجے پاسے بیٹھا ہے وہ پاک دا وارس ہے جیڑا اس پاسے بیٹھا ہے وہ دین دا وارس ہے ٹھیک ہے جی میں حاضر جیڑا سجے پاسے بیٹھا ہے وہ پاک دا وارس ہے جیڑا اس پاسے بیٹھا ہے وہ دین دا وارس ہے میرا علی توریہ ہے حسین فرمین بابا کے لئے پاسے فرمائے مسجد چل دے ہیں مسجد نبوی اور دویں چل پہنے علی سہیں وی تردے وینن علی سہیں وی تردے وینن جلے سامنے چار قدم چلے ہن بارہاں یہودیوں نے وڈے وڈے عالم آگئے پادری آگئے پادری انہیں مولا علی کو ویکھا آپ نے فرمایا کیا دے دے ہو انہیں آگیا سا مدینے ویچ علی کو ملنا ہے مدینے ویچ علی کو ملنا ہے آپ نے فرمایا میں علی ہاں انہیں پیریں تلا کے سر تونی ویکھیا دلدار حسین کون بولے کون نہ بولے پیریں تلا کے سر تونی آپ نے فرمایا دے دے کیا ہی وے انہیں کہ مدینے ویچ کوئی بیا علی وی رہا دے آپ نے فرمایا تو ساں مدینے ویچ گال کریں دے ہو کائنات ہے کہ ہی کو علی ہے اللہ یا رسول ہنہوں نے ایک بینوں کون ہیاں مارن شروع کر دیتی ہیں ایدے بارے ویچ نبی فرمایا ہے آپ مسکرہ پہ فرمایا ہاں میرے بارے ویچ آکھے تو آنوں کیا ہے انہیں کہ جس آنوں اختلاف ہے فرمایا اچھا مخالفت نہیں نا انہیں کہ مخالفت نہیں اختلاف ہے اصلا لوگ مخالفت تو اترہے ہیں اختلاف ہور شای ہے مخالفت ہور شای ہے مخالفت اے ہے کہ میں تے کوئے کھڑا نہیں جاندہ اختلاف ہے کہ جناب یہ جو آپ نے بات کیا تھوڑا تھا مجھے ذیخ سے اختلاف ہے انہیں کہ یا علی ساڑی مخالفت کہنی تیرے نال تیرے نال اختلاف ہے تو علم دا دروازہ کی میں بن گیا ہے ہکا کہ میں یمنی چو پڑھایا ہے بے آکے میں میں جڑا یونان دا پڑھی آیا ہے بے آکے میں رومی چو پڑھ کے آیا ہے بے آکے میں انجیل دا حافی دا میں توراد دا حافی دا دے تو سای گال کے ڈی کرے لے پہ بے اسا توراد دے حافی دے سارے تو سا بان کے بے علم دے دروازے آپ نے فرمایا اختلاف کیا ہے انہیں کہ جڑی گال لے یا کیسا بارہ ہاں ہیں ساڑے سوالان دے جواب چا دے اگر سوالان دے جواب چا دے سیں اسا تیرے اگر جواب نہ دیتو نہیں والتو ساڑا فرمایا گھبرا ہو نہیں تو سوال پوچھو میں علی ہاں میں اللہ باستے توجہ میں شریف تکم جگا ونہا اور میں کچھ حد تک کامیاب ہو گیاں ان سارا زور میں نہیں لانا زہرہ دا بابا جانے کابے دا کابا جانے میرا کام پڑھنا ہے توڑا کوئی اشتہاری پر ارام نہیں ورنہ اگر خوشاب بچ پتہ لگویں دا تو میرا خیال ہے کہ اتنا بج ماں توڑے خوشاب بچو آجاوے ہاں لیکن تُسا سمندار ہی وے چلو ٹھیک ہے تُساں کے چلو نوے کلائی مولوی نو سونڈ لئیے ٹھیک ہے نجی تو سونو والہن اوے جی میں سونان دا حق بن دا ہے میرا علی فرمے دے تُساں سوال کرو انہاں جی سوال کیتے بہت توجہ کرے سو میری محنت زہنہ ہووے انہاں سوال کیتے انہاں کہ وہ وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں میرا پیر علی فرمے دے وہ ایک اللہ ہے سغیر بھائی انہاں کیا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں فرمائے لیلو نہار دن رات دو ہیں تیسرا کوئی نہیں انہاں کیا یا علی وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں آپ نے فرمائے لہو کلم کرسی اترائے ہیں چار کہنے انہاں کیا وہ چار بتاؤ جس کا پانچمہ کوئی نہیں آپ نے فرمائے تورات زبور انجیل قرآن اے چار ہیں پانچ کوئی نہیں انہاں کیا وہ پانچمہ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں آپ نے فرمائے فجر زوہر اسر مغرب عشاء آنے بھی آدھے بھی نا پردے گھاٹی بھی میرا کیالے ہیں فجر زوہر اسر مغرب عشاء پانچھین چھے کہنی انہیں کیا یا علی وہ چھے بتاؤ جس کا ساتھوں کوئی نہیں آپ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی ستت ایام سمستوہ علالعرس اللہ نے ترائے دیمہاریں ترائے دیمہاراں ویچ انہیں کیا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں انہیں کیا چھے بتاؤ جس کا ساتھوں کوئی نہیں آپ نے فرمایا خلق السماوات والنرد فی ستت ایام سم مستوہ علال عرش اللہ نے ترہے دیمارے میں چھترہے راتی میں چھے زمین و آسمان بڑھن چھے بندن مڑھ ساتھ تک ہے نہیں انہیں آکیا وہ ساتھ بتا جس کا آٹھمہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا علم تروکے فخلق اللہ سب آسمانوات انتباکا زمینہ وی ست آسمان وی ست کابید تواف وی ست حضور جان اولادہ وی ست ہفتے جا دیمارہ وی تھوڑا ہور تھوڑا ہور بیٹا درہ ٹھہر جاؤ انہیں آکیا وہ آٹھ بتاؤ جس کا نامہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا ویہ ملو عرشہ رب دیکا اللہ دے حاملین فرشتے آٹھین جنہ نے عرشہ دے ستونہ نو پکڑیا ہویا ہے آٹھین نو کہیں نہیں انہیں آکیا وہ نو بتاؤ جس کا دس ماں کوئی نہیں آپ نے فرمایا سالح علیہ السلام دے نو باغی امتی ہن دس کہنا ہن انہیں آکیا یا علی وہ دس بتاؤ جس کا دیار ماں کوئی نہیں دا کوئی غلام ہڑ دے دوران کوئی رکن بھول جاوے ترہے روزیں مکہ مدینے رکھے ساتھ گھار رکھے دس ان گیاراں کہیں نہیں انہیں بولو نہ بولو توڑی مرضی انہیں کیا وہ گیاراں بتاؤ جس کا باروہ کوئی نہیں آپ نے فرما انہیں رائے تو اہدہ اثر اکاو کا بوں وشم سوال کامرا رائے تو ہم لی ساجدین یہودیوں یوسف دے یارہاں بھی راہن بارہاں تا کہنا ہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں کیا وہ گیاراں بتاؤ جس کے باروہ کوئی نہیں عبید الرحمان توجہ انہیں کیا وہ گیاراں بتاؤ جس کے باروہ نہیں آپ نے فرما یوسف علیہ السلام کے گیاراں بھائی تے بارہاں کہنا ہن انہیں کیا وہ باروہ بتاؤ جس کا تیرہ کوئی نہیں آپ نے فرما اللہ اللہ دے حروف بارہ محمد الرسول اللہ دے حروف بارہ سال دے مہینے بارہ حضرت یاکوب دے بیٹے بارہ میرے دابے حضرت عبد المطلب دے پوتر وی باہران حضور جنران آئے ہن او وی بارہ ربی اللہ والا کوئی تیرہاں کہے نا جی بسم اللہ جی بسم اللہ حالی ٹھہرو حالی ٹھہرو دوسرا چودری لوگی میں قریشیاں اور مقابلت پائے گیا ہے نا انہاں کیا اے دسا اے بتا وہ کون سی رگ ہے جس میں سے ایک رنگ کا خون آتا ہے مگر پانچ جگہ آتا ہے رنگ تبدیل فرمایا اے دل دی رگ ہے دلی چھو پانی نکل دا ہے موہ آلے پاسے رنگ علیدہ ناکیس آلے پاسے بدبودار اکھی چھو آوے رنگ علیدہ کنوی چھو آوے بدبودار انہاں کیا اچھا یا لی ایم جکر وال اے دسا اے تیتر سویرے سویرے کیا دے اے جڑے علماء بیٹو سویرے چاوہے کتاب انوار محبوبی اے پورانی کتاب ہی وے انوار کلوبی دے نا دی اے دا ترجمہ اے انوار محبوبی دے کوئی مہاگینی پینسٹھ روپے دی مل دی ہے ملتانچ ایچ ایم سعید کمپنی دی کتاب ہے اے دے میں چھو لے لوائے میں قربان ہو جاوہاں انہاں کیا یا علی یہ کتر صبح صبح کیا کہتا ہے آپ نے فرمایا دے سبحان رب یا لالا انہاں کیا اے علی اے دسا اے مور کیا دے آپ نے فرمایا اے مور آپ نے پیرانوے دے وال پران دی خوبصورتی دے کے بین یاد علی پاس مو کر کے دے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد انہاں کیا یا علی یہ میندک کیا کہتا ہے آپ نے فرمایا اے دے سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا انہیں بھی چو وڈہ پاپ بولیا داڑی ساری تے میدھی مودھی لا کے یہ گرے بان کھول کے بعد یا علی مجھے یہ بتا ہاتھی ہاتھی کی نے بڑھا آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا اللہ نے ہاتھی بنایا انہیں آکھا اے دسا اے سور سور کیوں بنا آپ نے فرمایا اے نبیین دی نقلہ کریں دا ہاں اللہ نے ایک سور بنایا انہیں آکھا اے باندر باندر کی میں بنا آپ نے مسکر آکے فرمایا اے ولیین دی نقل کریں دا باندر بن گیا اور جڑے ولیین دی نقلہ کریں انہوں نے چہرے بھی دیکھنے انہوں نے منگتن ساڑے نورانی چہرے بھی فیصلہ کر لے مارا اے تغبیر بیٹا تو سامنو پڑھوے ہونا ہے تو میں پڑھنا ہے نا آو میں نو پڑھواؤ دیکھو میں والویدہ کی میں آن انہیں کہ یا علی یہ بتا یا علی یہ بتا الہی بخچوہان سارے آئے بیٹھن اے دو چار بچے انہیں ہون پتا لگے ساڑھے آٹھ وڑے بھئن مخدوم آگے اے بھٹتے ہیں مہینک نے داد نہیں مگڑی اور ساتھ آ لے تو سن جانو تو آڑا مجمہ جانے انہیں آکے یار اصلا سوال کرنے ہیں علی موڑی جواب منٹ نہیں لیندہ اے دیڑے دے جواب کوئی ایسا مسئلہ کٹھو جڑا جواب نہ دے وے او بارہاں یہودی شیر جھوٹوں نے ایمیں مشورہ کرن پہ گئے جنب جی میں انہیں کچھ زمین ویچڑی ہوئے انہیں بھی جوہے کو بولا ہوں کہ چوپ کرو وے میں ہونے سوال کرے نا تو سا دکھائے تھا سا ہی علی دے سامنے آیا آدھے یارلی کہ ہون تو انہیں سوال کیتے ہیں کہ اصلا سوال کیتے ہیں کہ جواب دیتے ساڑے سوالی سولھانے تیرے جواب بھی سولھانے ہون ساڑے سوال دے جواب دے میں ہتو بدھی بیٹھن جڑے باہر تو آئے ہون تو سانی بولنا میں انہیں چککا لینا میں مہمانہ میں دے دا کتنا میزبانی کرے نا انہیں کہا یارلی ساڑے سوال دا جواب دے آپ نے فرمایا کرو سوال انہیں کہ یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں میرے علی اینے کپڑا چاہتا آس تین تو فرمایا منو نماز واسطہ بنانڈے ہو انہیں کہ نہیں نہیں یارلی ساڑے سوال دا جواب دے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کاؤن سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں آپ نے فرمایا اوہ یہودیوں سن لو جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جاؤ دنیا چھین مارو اے میاں ڈول فن مچھلی اتنا پڑی ہے کان انڈے دیتی ہے وہ خرگوشنی اتنا چھوٹی ہے کان باہر ہیں بچے دیتی ہے دیکھو علی جے علم دا پتہ کہنی اے نبی دا علم کتنا آلہ ہو اور وہ اسی میں پڑا ساتھ نارے بگبیر نارے رسالہ نارے حیدری تیری بسر کوئی نہیں ہاشمی تیری بسر کوئی نہیں میں قربان ہو جاما جلے انہاں ویکھیا نالی کو انہاں دے بدن زرد چہرے سرد فرمایا ہون میں سوال پچھا انہاں کے تو بعد جو پچھی پہلے سا کو محمد دا کلمہ پڑھا چا نبی دا کلمہ پڑھے نے تے ویدے آنن علی دا کوئی جوڑے نہیں ہسنائن دا ہے بابا ہسنائن دا ہے بابا اے دیمی سلو اور نہیں علی دا کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نمبردار صاحب توڑی عزت کو سلام دے جے انہیوے کہ میں نمبردار ہو کے دیواناوار بیٹھا دا علی دا کوئی جو نہیں علی دا کوئی جی علوی صاحب علوی صاحب اپنے دا جکر بیٹھے سن دے میں میاں کان علی بولو علی دا کوئی چلو ہون پڑھ دے ہون ہون سلا ہو گئی ہے علی دا کوئی علی دا کوئی علی دا کوئی جوڑے نہیں علی دا کوئی نہیں ہسنائن دا ہے بابا ہسنائن دا ہے بابا اے دیمی سلو اور نہیں علی دا کوئی سفر جاری سفر جاری ویندے پین اگو دو بندے آگن اٹھ ہک کے بندے دو اٹھ ہک بندے دو بڑا راضی بیٹھا آئین ہکو اٹھ دی نکیل آپنے پاسے چھکیں دے بیا آپنے پاسے چھکیں دے انہیں بھی چھو جیدہ اٹھا وہاں دے لڑو نہیں علی ویندہ پہ آئے فیصلہ کروالے علی ویندہ پہ فیصلہ کرنے آئے میرے پیر علی کنے آگن آپنے فرمایا کیا گال لے انہیں آئے کہ جناب ہکا دے اٹھ میدائے بیا آ دے اٹھ آپنے فرمایا دویں کلمہ پڑھ دےو انہیں کے جیا سہیں فرمایا دویں مسلمان ہی وے انہیں کے جیا سہیں آپنے جھوٹے کو ویکھ کے فرمایا چلا ہٹ جاؤں توڑے بیچوہے کو جھوٹھائے میں توڑا فیصلہ نہیں کریں دا آپ اگنا چل گے جڑا جھوٹا ہواں کے چلو چنگا ہے فیصلہ نہیں سکیتا تو جنہا اٹھا ہواں کے اٹھ کو پرنے کر علی تا نراز نہ تھی وے ساجد اٹھ کو پرنے چکر علی نراز نہ ہو وے وہ اگا آیا ہے کہ بلا عمدد دید شاہ صاحب حد بد کے عدی یا علی فرمایا جی اکے جوڑی جیوی غریبے نال نراز نہ تھی فیصلہ نہ کر مگر نراز نہ تھی فرمایا فیصلہ کی میں کرنا تو وی کلمہ پڑھ دیں اے وی کلمہ پڑھ دیں گواہ تو ساں ڈوہیں دے نہیں میں فیصلہ کی میں کر رہا او دے اکھا میں چو آنسویں آدے یا علی اگر اٹھ دی میں نشانی دسا دے ماں وال آپ نے فرمایا دسا وہاں کے یا علی اس اٹھ نو زبا کرو انہا سمجھنا ہے تو میں پڑھنا ہے وہاں دے اٹھ نو زبا کرو یا علی یہ دا سر علی دا کرو اٹھ دی کھال علی دا کرو اٹھ جاہدیاں علی دا کرو اٹھ دا گوست علی دا کرو اٹھ دا جگر کڑھو اگر جگر دے اتے داغ ہووے اٹھ میدہ اٹھ دے اتے داغ ہووے جگر تے داغ ہووے اٹھ میدہ فرمایا مدینے والے او ہزارے دا مجمع فیصلہ منہورے انہاں کے یا علی فیصلہ کر دے فرمایا کمبر جی والی ہیں دا افسر فرمایا زبا کرو اٹھ کو لوگاں نے اٹھ کو لٹایا دویں بندے کھڑیں تھے علی مولا فرمایا جلدی کرو زبا کرو زبا ہویا اے بھائی دلدار جڑے ویلے گردن علی دا ہوئی ہے چمڑی علی دا ہوئی ہے ہڈیاں علی دا ہوئی ہے او دی اوجری علی دا ہوئی ہے آپ نے فرمایا کمبر جلدی کر جلدی کر جلدی کر جگر کڑ میں دے دا داغ ہے کے کائنا جڑے ویلے ای میں کمبر چاہتا ہے جگر جگر تے کوئی چھوٹا موٹا داغ نہا اتنا بڑا پھاٹ ہا جی میں گہرے زخمدہ ہو دے میرے علی فرمایا راہی آ آدھے جی یا علی جڑے سمجھ گئے ہو جی یا علی جی یا علی فرمایا جلدی کر جلدی کر میں توڑی میں فل یادگار بنا منا چانا میں چانا سالچ کم از کم دو میں فلان توڑے ہاں او میں میں اتنا پڑنا چانا یا علی کیا گلے فرمایا وہ تینوں کی میں پتا ہاں کے اٹھ دے جگر بچ داغے ہو دے اکھا مچ آنسوائیں روکے آ دے یا علی میں کو ایک دفعہ میں کو ایک دفعہ اسا خاندانی اوٹھ پالانہ لے لوگ ہیں اس اوٹھ دی ڈاچی نے ایک خوبصورت بچہ دیتا ہاں کہیں بعد نظرے دی نظر لگی میری گھر والی مشورہ دیتا جلدی کر بچے نو زیبھا کر دے یا علی میرا تجربہ نہ ہاں اے سامنے کھڑا ہاں میں کوئی پتہ تا نہ ہاں کہ جانورے نووی پوتر پیارے جانورے نووی پوتر پی جنا دی اولادے او سنو جنا دے پھینی بھیرائن او سنو سبوت مانگ دے او زرداری دی تاریف ہووے تا ملنا تو سبوت نیوی مانگ دا نازو دی تاریف کرے تا سبوت نیوی مانگ دا سبوت حسین دی تاریف دا مانگ دا جنے نا دا لنگر کھا نہیں پیو دا سبوت مانگ ہائی کے کائنا حسین اوہے جے کو محمد موڑھے تے چا کے چمدہ جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اخدی چھنڈک دل نچے یو چھنڈک دل نچے یو چہ جی یا علی جی یا علی فرمایا جلدی دسا ادھے یا علی ایسا خان دانی اٹھ چرا مانا لے لوگ ہیں اے دیٹاچی نے ایک خوب صورت بچہ دیتا ہا پوری وستی وے کھنا دی مگر کئی بد نظر دی نظر لگی اس بچے جا جنگہ کمزور ہویاں میری گھر والیا کیا جل دی کر انہوں زیبہ کر یا علی میں نو تجربہ نہا میری گھر والی اس بچے نو لٹایا میں کر دن دے ہوتے گوڑا رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے زیبہ کرن لگا اے دیدہ رہ گے اتنی دیرے چھ میرا بابا آئے انہیں میرا گریبان پکڑھائے پہلی دفعہ دے ظالمہ پیو تا اتنا ظالم کہنی بھی تو کی میں ظالم ہے میں کہ بابا کیڑی گل آکے تنو شرم نیاں دی پیو دیدہ کھڑا ہے تو وہ دے پتنو زیبہ پیا کرے نہیں میں کہ یا علی ایتا حرام میاں کھا بابا ایتا حرام ہو جاوے یا میرے پیوہ کیا کی تا ٹھیک ہی مگر انہوں ایک پاسے چکر رہیا یا علی ایتا انہوں زیبہ کر رہیا میرے بابے یا کیا تنو نہیں پتا اے دے اکھا میں چھو لہو پیا نکل دے اے دے جگر تے داغ پیوے سی میرا بابا مر گیا آڑ جنگالے چھ آساں اٹھ چرائے اے ظالمہ دائے اٹھ میرا ہے مائے آدھا اٹھ میرا ہے انہوں میں کیا کر رہا میں نوں بابے دیو گالیاں دے بابے فرمایا آج جنہ دے پوتر زیبہ ہو مل بابے جانوار اومن انہوں دے دل تے داغ پیوے لل الائی بخش تیرے ذہن کو سلام میں فل سجاونی بڑی سوکھی پڑھنی بڑی اوکھی ہوں دیے والا اکھ بچ اکھ پا کے پڑھنی اس تو بھی دیا دا اوکھی ہوں دیے میرے علی فرمایا اچھا اے وجہے جی یا علی جی یا علی یہ دے جگر تے داغ اس واسطے مائے دے پوتر نوے دے سامنے زیبہ کی تہا میرے علی دے اکھا مچوں آنسوں نہیں نکلیاں سامن دا بادل جی بھائی سامن دا بادل فرمایا جلدی کرو آقا کیا فرمایا میرے حسین کو سڈو میرے ہنجوے دا صغیر مزاک نہیں اڈانا میری آدھاتے میں کیا کراں دلو نہ پڑھا تا مو تو کسے نکل بھی نہیں دلو پڑھ لانا تا بڑا دل دل کی بلا موت مین ہوندہ ہے کوئی ملتان اتھا تا نہیں کھڑا میرے عبداللہ سات گھنٹے دا سفر ہے میں دل نال نہ پڑھیا میں افسد کیوں گیا ہمیں کیا کرن گیا ہمیں ساتھ تاکے جلے حسین دا دیکھری کرن نا داوی اتھا ہی آرفان دا سلطان فرمے دا ہے جے آرفان دا سلطان فرمے دا ہے نا مائے شیر نا پاؤ چھٹاں کی نا مائے پوری سرسائی ہوں نا مائے دولا نا مائے ماسا ہون کل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوں مائے ون رتیاں تُللہ اووی پوری نائی ہوں وزن برابر تاں ہو سی باہو جگہ ہو سی فضل الہی ہوں جی بسم اللہ 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 میری تاریف نہ کرنا میری تکریر دے بعد ملنا بڑا جنگہ کیا جنگہ ہاں اے تاں انہیں دی چنگئی ہے میرے جننی کم میں نو ممبر تے چا بھی لینے اے انہیں دی چنگئی ہے آلہ ظرف ہی ہے تو اکو گھر رو کٹ کے دئی تھا اپنے گھر سدا کے حسین با دے کرچہ کروائے نے ورنہ وڑے وڑے لوگ منتب سرے کریں یہی یہ ہے فلان اے چنے حسین اتنا مقام والا اتنا مقام والا میں قربان ہو جاما اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواز سے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا اندار ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز جیو بیٹا جیو بیٹا جی مہمان نواز لوگو یار سمجھے دیں بیٹھے ہو حسین جلدیہ امام حسین قریبہ ہن تسا نعرہ نہ لوائے مینو پڑھن دے اسے کون نال ٹھیک ہے جی میں بڑا راضی ہویا بیٹھا ہاتھ تو ود کے تسا محفل بنائی ہے زہرہ دا بابا راضی ہوئے ہن میں نوز سن لاؤ حسین جی بابا فرمایا او ریا بابا میں حاضر فرمایا میرا لال جی بابا فرمایا جتنان دی تیری امام انتقال کی تیر جتنان دا تیرا نانا پردہ کر گئے میں تی کو حکم نہیں کیتا آج حکم کرے نامنے سے حسین بابے دی داڑی چمکے دے بابا تو ساں میرے بابے ہی وے میں توڑا پترہ کیڑی گل فرمایا تکلیف کر زہرہ اپنے سینے تو کرتا چاہ سینے تو کرتا چاہ عبید بیٹا جلے میرے حسین سینے تو کرتا چاہتا ہے میں قربان ہو جاما جلے سینے تو کرتا چاہتا ہے میرا خیال ہر آنکھ نام ہو جاسی جو جیدہ دیل ہووے سخت بنیے کوئی مرشد کامل گولے آنکھیں پتا نہیں میرے دیل نو کیا ہوگی آئے دنیا رنی ہے میں نو سمجھیں نہیں آئی کہ ملتانڈا ملا کیا آنکھ بھی آہا میرے علی فرمایا اینے کر سینے تو کرتا چاہ علی بخش اللہ تکلیف کرتا چاہتا ہے جلے اینے کرتا چاہتا ہے میرا پیر علی کئی ولے سینہ چمدائے ہیں کئی ولے اپاسا چمدائے ہیں کئی ولے گردن چمدائے ہیں کئی ولے لب چمدائے ہیں ساجد بیٹا کئی ولے بتھا چمدائے ہیں کئی ولے حتان دے تلیاں نو چمدائے ہیں او میں قربان ہو جاماں جلے اینے چمان پائے گیل مدینے آل آجنیا علی کےڑی گلے پھر میں تانوں پتا نہیں لگا او اٹھا اے حسین بولو میرے نال بولو دل نال بولو میں بنجے دے چیرے پڑھا لاؤں میں قربان ہو جاماں میرا علی فرمے دے او اٹھا اے حسین اٹھا دا پتر ہاں اے دا اکبر ہوسی او دا پتر ہاں اے دا اشگر ہو سی او جانور ہاں میرا حسین تا رحیم تبییت مالک ہے او دا ایک زبا ہویا اے دے اکتر زبا ہو سل بتا نہیں دے دل تے کتنا داغ پیوے سل آج میرا دل کریں دے میں دل ڈال ہوسین دے پوسے دے لاؤں اس چک دے گا یورو یا تا ہیک ٹائم ہاں بابا جانی سینہ بیٹھا چمدہ یا ہیک ٹائم ایسا آیا ہے کربلا دے میدان جکلہ پیر حسین کھڑائے ہاتھ ویچ تلواری موٹھے دے چاداری تلوار نانے نبی دی ہے او میاں چادر نانے نبی دی ہے تلوار بابے علی دی ہے چلا ہے چلا ہے میرا نالاگا چلا چلو بلندی اختیار کرو موٹھے دے چادر کے دی نانے ماشاءاللہ نانا نبی دی تلوار بابے بولو بابے علی دی اٹھی آئے سامنے مرتجد گھوڑا گھوڑے دے رکابہ میں چھ پیر پاتے سی گھوڑے تے چڑھ دا گے قرآن پڑھ دا گے گھوڑے تے چڑھ دا گے قرآن پڑھ دا گے تینے علماء کنے پوچھو رکھن قرآن سرط میں نو دا سامن مرتجد کیا ہا یمن دے بادشانے میرے نبی کو توفے وچ دیتا ہا ایس ویلے بچا ہا میرے نبی دے میرے نبی نے پوچھ عرصے بعد اے مرتجد گھوڑا پیر علی نو دیتا میرے مولا علی دے دو گھوڑے ان آپ نے ایک وی رمضان دی سویر نو ایک گھوڑا امام حسن کو دیتا مرتجد حسین دے ہسے وچھایا میرا خیالے ہر بندہ گل سمجھ لے سی جڑے ویلے میرا حسین مرتجست باوے آ و توانو یاد کائنی جرن امہ حلیمہ دی ڈاچی تے میرا آکا بیٹھا ہا ڈاچی اٹھن پائے ویں دی ہے آدھی میرے اتے نبی آدھا نبی سوارے جلے مرتجستے میرا حسین باندہا اے اپنی زبان ڈالا دا میں نوے کھو میرے اتے او سوارے جے کنانا محمد موڑھے سوار کرے دا جی بسم اللہ جی بسم اللہ یالی یالی اکو سبحان اللہ میرا پیر حسین نراستہ نہیں ہو پریشانتہ نہیں ہو ٹھیک ہے ایمیں بیٹھے دلدار حسین میں جدران گھروں آمانا تے امہ میری حکم کریں دی ہے کہ جتھا ہی جامے میں نوے فون کی تا گھر تے میں کڑا ہی نہ کر رہا تو امہ یہ آ دی ہے میں پریشان ڈاٹھی ہامی تے تو آجا مامی میں ایمیں آجا ہوں سن جاہرے جڑے بیٹھے وے گھار وے سوڑے دکھائے تو آجا ماما تو آجا بھیڑی تے پیر حسین کیا ہے گھوڑے تے چڑھ دا گے قرآن پڑھ دا گے ای جملہ میرے نال چپڑھو متن قرآن پڑھندہ شوق آجاوے گھوڑے تے چڑھ دا گے جی وال پڑھو گھوڑے تے چڑھ دا گے قرآن پڑھ دا گے کتنا آسان تقریر ہے جیڑے بھی آئے بیٹھے وے سو بسم اللہ لیکن یاد رکھو حسین جا دو نشانیاں ہیں دو نشانیاں ایک قرآن ہے دوسرا نماز ہے اگر قرآن تو آڑے نال ہے سمجھو حسین راضی ہے اور اگر نماز پبندی نال پڑھ دیو تو وال سمجھو حسین تو آڑے اتے راضی ہے اگر قرآن ہی نہیں تو نماز ہی نہیں تو وال میں تو انہوں کچھ نہیں یادہ آپنے فکر کر لاؤ بیٹا جڑے وے لے میرا پیر حسین بیٹھے نا گھوڑے تھے توجہ نال سون اے جوانی دو روز آئی جلہی میں گھوڑے تھے بیٹھے نا تھی آپنے گھوڑے دی لگام چھکیے اس گھوڑے دا وصف ہا حسین باندھا بنیہا چل پوندہ ہا حسین دے اشارے دا منتظر ہوندہ ہا مگر آج کربلا دے میدانچ آپنے واگ چھکیے گھوڑا نہیں چلیا وال چھکیے گھوڑا نہیں چلیا تریجی رفاق واگ چھکیے گھوڑا نہیں چلیا کیا گال لمبی کرنی ہے یارہ مرتبہ میرے پیر حسین مرتجز گھوڑے دی واگ چھکیے مگر گھوڑا نہیں چلیا تے حسین دی طبیعت مبارکت شرافت کٹ کٹ کے بھری ہو یہی آپنے ہولے ہولے فرمایا مرتجز مدینے جامے تیری مرضی جنگلے جامے تیری مرضی نیرے فرات واندی پہی چلا جا تاہیں کوئی میری تھوڑی خدمت نہیں کی تھی میں راضی ہاں میں راضی ہاں لیکن اتنا خیال تکرے ہاں اتنا رکے ہاں اگو گتائیں لہیہ لی جاتے رک جامے ہاں تے نوہ اتنا خیال نہیں آیا مرتجز میں راضی ہاں تیرے ہوتے ہیں میں کوئی پتہ ہے تو پیاس آئی میں کوئی پتہ ہے تو غزا تے نوہ نہیں ملی اے وان میں راضی ہاں بھائی دلدار حسین کیا کریے دل نال پڑھن دی عادت پہ گئی ذکر کرنے بھی میرا کم کیا ہے عدی تا میری باہم ماری ہو یہ میرے کڑا کام ماند ہے میرے دسا ہو مولماء بیٹھے ہو اپنے ہوتے سبوں کچھ کر سکتے ہیں میری باہم باہم ہی کہنے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرا دل کرے دائے دا فر دل نال پڑھا کر میرے گلو اور کچھ نہیں ہو دا سویرے تو ساکھ سمولوی روپ ہونا تو انہوں کیا پتا ہوسین کیا ہے تو انہوں آپ پہ لیڈ رہے دا پتا ہے مرد جیز مہرازیاں آپ نے ہی رکا بھی جو پیر جھکھن پہ الہی باکشوان گھوڑے دی چیخ نکلیے ہواں کے نبی دا واسطہ ہی نہ لہے حوصلے نال پڑھا ہے ملا نال آئے نا اتیر تنو نانے دا واسطہ اے آج میرے نال اوکھی بڑھ گئی فرمایا میں رازیاں تنو گزا دی لوڑے تنو پانی دی لوڑے او بید الرحمان مرتجزادہ ہے میں تیرے کوئی اسگر تو اٹھو تا نہیں میایا تیرے بیٹیاں پیا سیاں تیرے ہمسیروں پیا سیاں تیرا پورا خان ڈان پیا سا کھس گے میں کوئی تیرے خان ڈان تو آلا تا نہیں فرمایا والویندہ کی وینیوی آدھے کیا کران آدھے میرے نال اوکھی بڑھ گئی فرمایا کیا آدھے تو سووے کھو تا سہی تو آدھے خیمے دے سامنے تو آدھے سوا چار سال دی بیٹی میں تینو ولا ولا بار بار آ دیئے اوے گھوڑا نہ جا میں بابے دا مو چمڑا ہے میں مو چملے ساں وات چلا جانی تینو اجازت ہو سی سردار تیری اے او بیٹیے جدا حکم غازی عباس منے دا سگیر پڑے آنسوا دی کسا میں میرے حسین ویکھیا کیا دے جن سوا چار سال دی بیٹیے تصور ایمیں بیٹی دے دیوی بیٹیے رون دیوی بیٹیے اوہ کڑائیں بیٹا رون دیاں چھوڑوں تا سانو پتہ ہی ہووے اسا تا متھے چوم کے دلہ سے دیکھے انہیں ایک کاؤن ہے جڑا دین بچا من ویندہ پہ آدھے کیا دیاں جے بابا رکے دی نہیں آ تلے لہیا ایک دفعہ مو چموا جا آمیر عبداللہ تیرے چک نو سلام تیرے چک دے تا چھوٹے چھوٹے پچے ویروں دے بیٹھل اوہ میں قربان ہوگا میرا پیر حسین کھوڑے تو تلے آیا ہے میرے پیر حسین دے دل لے جہا آج میں ہاتھ ودھے ساں آپنی بیٹی نو سینے نال لے ساں سید امجد دید شاہ میں نو ماف کری جلے ایمیں حسین ہاتھ ودھا ون پین بی بی سکینا دیا تکلیف نہ کر تکلیف نہ کر میں نو نچا انہ حتہ نال ودھیا لاشاں چاہیے اب باز دے کپے ہوئے بازو چاہیے انہ حتہ نال اصغر دی کپر بنائی ہے تکلیف نہ کر ایہا منت لا آج میری مجبوری ہے میرا قاد چھوٹا ہے ورنہ تینو تکلیف نہ دے ماہا ایمیں چھوک ذرا ماہ تیرا مو چھوم لما ماہ تیری داڑی چھوم لما میرا پیر حسین ایمیں قبلہ سر جھکایا ہے ذرا سوچو کیسا منظر ہو سی جنت جسردار دا جلے بیٹی کنے جدا پہ ہونن بی بی مدھا چھوٹا ہے میرا پیر حسین نہیں بولیا بی بی سجار اکسار چھوٹا ہے میرا پیر حسین نہیں بولیا اے باپا سا چھوٹا ہے تیری جوانی ہوئے میرا پیر حسین نہیں بولیا لاب چھوٹا ہے بی بی سکینہ میرا پیر حسین نہیں آلائیا جلے گردن چھوٹا ہے اوشوے لے میرا پیر حسین نہیں بولیا ریجوی بھیرا جلے بی بی سینہ چھوٹا ہے سینہ چھوٹا ہے اوہ تواڑی ازمتنو سلام جڑے جوان بیٹھے ہو سینہ چھوٹا ہے سینہ چھوٹا ہے میں قربان ہو جاواں بی بی سینہ چمی آئے حسین آدھے سکینہ جی بابا فرمایے کے پی آر کھڑی دے نی آدھے بابا مت تھا چمیمی اے میرا بوسا نہیں تیرے نانے نبی دا بوسائے اے بابا سا چمیمی اے میرا بوسا نہیں دادی بطول دا بوسائی اے بابا سا چمیمی اے دادے علی دا بوسائی لاب چمیمی اے میرا بوسا نیوی چاچے حسن دا بوسائی میرا پیر حسین فرمی دے گردن چمی آئی حسین برداشت نہ کر سکسو بی بی آدھی ہاں گردن چمی مین اے میرا بوسائی میری بیٹی سینہ کیوں چمی آئی آدھی بابا نہ پوچھ برداشت نہ کر سکسے بڑی چپتی داری دی کسا میں حسین آدھے نہیں دسا آدھی بابا اے تیرا سینہ چمی مین میرا بوسائی جڑی مدینے رہ گئی آئی جڑی مدینے رہ گئی آئی بابا رات میں کو تھوڑی جھائی نیندر آن پائی ایڈو نیندر آئیے اوڈو مدینے آلی دھی تیری خوابج آئیے آدھی اے سکینہ میرا بابا جلے اسر ویلے مورتجے گھوڑے تے باوے سمجھ لامی بابے وات نئی آئی آئی جلے ونیاں پووے میری جاتے سینے دبو سادے دوی اس ساتھ چکا لے ہو میں ہر تقریر چیک پیغام دینا رب کنے پتر وی مانگو تیدا حق بندہ ہے لیکن نال نال ایک بیٹی وی مانگ لاؤو چنگے راسو میں مولوی ضرورا مگر میں جہان پھر یا ہویا آئی رب کنے پتر وی مانگ تیدا حق بندہ ہے لیکن نال نال ایک بیٹی وی مانگ لائے کیوں بیٹی مانگ سینے ہو دی و جائے ہے بیٹا جائدادہ دا وار سوندھائی بیٹی جائداد نہیں ویکھ دیو تا بابے دا چہرہ ویکھ دی ہے میں ویکھی آئے پیو مر جاوے پتر گھڑیاں دے دے کہ بابے کی میت کب جائے گی بیٹیاں گھڑی نہیں دے دیو تا بابے دا چہرہ چمدی رہ دی آئی میں جان دا آج کنے پانچ مہینے پہلے میں کراچی تکریر کرن گیاں امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ السکادری صاحب دے حکم تے میں کبلہ تکریر کرن گیاں میں نو دسائیں نے اس علاقے ویچ کہ کراچی ویچ چار ملے دا مالک ہاں میں من چار ملہ ہن یونٹ ملہ دے ہیک بیٹی آئی او نے تیرے میرے وانگو کیتا ہیک ہیک میل پترانو دیتی مگر دھی نو کاخھی نہیں لیتا اصا حج بھی کر رہنے آئے بیٹین دے حق بھی کھاوے نہیں آئے اصا جلسے بھی کروے نہیں آئے دھیرین دے حق پی کے نکار ماروے نہیں آئے زہرہ دے بابے توا نو گال نائی لامنا جے تونی بطول وانگو دھیرین دے عزت نہ کرے سو میرا نبی میرا نبی کتنا شان والا ایتا بطول دا اٹھی کے استقبال کریں دا ہاں اصا دھیرین دے حق کھاوے نہیں آئے ام جد دیر شاہ تیری آل دیکھ سمیں میکو دسائنے ایک ایک میل پترانو دیتی سی مگر بیٹینو کاخنی سی دیتا آٹھ مہینے بعد سینے ویچ درد پی سی ڈاکٹرین آکھا ہے تیرے تا گردہ ہی موک گین جا بزار آلے گردہ نی جائی دے تیرے پوتر دے مینی آدھی اینو بڑا مان حادی میں توا نو تے مینو مانو دائے پوتریں تے ہر پوتر دے دروہ دے تے گے ہر انکار کی تائے جلے بیٹینو پتا چلی آئے کہ میرے بابے دو گردہ دیلوڑے آئیے رات نو بابے دے پیراندے تل میں نال اپلا سر رکھے آدھ یہ بابا رو دا کیوں آئی میں نو ہسپتال لائے چل میں تیری کوئی جائدہ تی بکھی نمی میں تیرے دیدار تی بکھیا میں نو نی لوڑتا میں نو اتنا سال روٹی کھوائیے ایکوئی تھوڑی ہے دیری دا خیال گیتا کرو پوتر تیری کبارتے ناسیا جا سمو ارامنوی پانچ منٹ واسطے بھی تیری کبارتے نی آونا جینا واسطے آٹھ آٹھ گھنٹے او دو پاہنو گرنے وقت کام کرنے ہیں اے بیٹی تا ہے جڑی چہرہ دیکھ کے راضی ہووے دیئے او تسا آج سمجھ لاؤ اے ناکھ ہے کہ مولوی شہادت پڑی ایسانو تبلیگی نا کی تیاسی پڑھنا میرا کم سننا تو آڑا کم دل نرم کرن میرے رب کریم ڈھکم میں بزاری ملا کینے گال کرن او سال بعد جو عید آوے کھڑیا دھیری تانگ تنگینن او قسمت والیاں دھیری کو چابا بے عیدان دینن جنا دھیری دے مر ویر ونن او بہ بہ نیر ونن رب جانے کی میں گزر دی ہے کی میں زندگی یار جی بسم اللہ یا نبی یا نبی کیا خیال ڈھلے ہو گئے ہو ہاں دو آنسوں وہ آ کے تو سونڈ بڑے اپڑے آپنو آسے کے رسول سڑوے سو لیکن تو انو نہیں پتا حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے نکل کے دن روتا ہے چھوپ کے رات روتی ہے میں قربان او جاوان ایلہی بخش بھی آدے جڑا ساڑے جلسے تے لین پڑی آوی او سنا دے آوے ڈوکھ تکلیف جے دھییاں کوں اور ڈے دے ماں پیو آن دلہ سے جے پیو نہ ہووے تے پوتروں میں تھی ویندہ وقت بھی پاسے سکبیر دی بھین بھائیو آخری ویلے اور رہی دے دی آسے پاسے متہ کہیں پاسوں پیا آندہ ہووے میرا غازی ویر عباس حسین گھوڑے تے بیٹھے بیٹی نو روانہ کی تیسی خیمیں بیچ گھوڑے تے بیٹھے کربلا پہنچے اجادت ہے میں اگو پڑھا بھائی پوری شاہدت ہے چلو تھوڑی بوتی پڑھ دئیے نا گھوڑے تے بیٹھے کربلا پہنچے تو سنجڑے علماء بیٹھے ہو تو سانہ کو خطبہ پیڑاو سی حضور دا جیکن حجت الوداد خطبہ دن ایک حسین پاک دا بھی خطبہ ہے نبی دے خطبے بیٹھے حسین دے خطبے بیٹھے فرق ہے کہ نبی قسوہ داچی تے بہکے دیتا حسین مرتجز گھوڑے تے بہکے دیتے نبی نمازے میں جو خطبہ دیتا حسین شرابے میں چلیتے توجہ پاڑی گھٹ گئی ہے نبی قسوہ داچی تے خطبہ دیتا جاگ دے بیٹھے ہو نا جی مہربانی ہنسی تواڑی اور حسین مرتجز گھوڑے تے دیتے نبی حاجیں تے نمازے میں جو خطبہ دیتا جنتے میں چلیتا حسین شرابے میں چلیتے نبی پانی پی کے خطبہ دیتا حسین پیاسا دیتے نبی دا خطبہ بھی سبحان اللہ حسین دا خطبہ بھی سبحان اللہ الہی بخچوہان مجمع بڑا چنگا ہے اگر اجادت دے میں تب پانج لینہ میں انہوں سنوا دے میں کہ حسین دے خطبے بھی خطابت دیکھو حسین کیسے عالم ہے آپ نے پہلی گال جیڑی فرمیے میں پنجھا گال ہی ہمیں چھو پانج جملے پڑھنے تو ہڑی توجہ ہو سی میں بڑا مطمین ہویا بیٹھا آپ نے پہلا جملہ فرمائے فرمائے لوگو میں نو سنجانو میں او ہاں جنہے کپڑے رب عرشا تو بھیجیں دا ہا جی سغیر بیٹا میں او ہاں جنہے کپڑے رب عرشا تو بھیجیں دا ہا ایمان دیگا لے پہلا جملہ پڑھے میں تو ہڑی بیچو چارانے بندے بولن بارانے نہیں بولے اگلے جملے تے کوشش کرائے اگر دل بولے تا بولنائے آپ نے دوجہ جملہ فرمائے فرمائے لوگو میں نو سنجانو میں او ہاں جنہے پینگھا جبریل جھلیں دا ہا مرحبا مرحبا اے مزہ آیا نا گائل کرانے دا پہلا جملہ آپ نے فرمائے لوگو میں او ہاں میں او ہاں جنہی خاطر رب عرشا تو کپڑے بھیجیں دا ہا دوجہ جملہ آپ نے فرمائے لوگو میں او ہاں جنہے پینگھا جبریل جھلیں دا ہا آخری بندے تولا کے سید عمجد عزید شاہ صاحب توجہ کرے سو آپ نے تریجہ جملہ فرمائے فرمائے لوگو میں او ہاں جنہی خاطر نانا سجد لمبے کریں دا ہا میں او ہاں جنہی خاطر نانا سجد لمبے کریں دا ہا آپ نے چوتھا جملہ فرمائے فرمائے لوگو وے کھلاو تساں جم دے ہو تو اڈے کانویچ بطانی بانگ کاؤن دے دا ہے میں او ہاں میڈے کانویچ ازان دے منالا امام علم بیا ہا پنجبا جملہ آپ نے فرمائے لوگو آؤ اور او سنے جنہی دا عقیدہ پہاڑ کھنے دیا دا بڑھا ہوئے نا نا اے کٹھے علا پہاڑ نہیں اے چھوٹا ہے اے جتو شروع تھینا پہ اتھو تو لاکے بلوچستان تک اے پورا سلسلہ ہے پہاڑی جنہی دا عقیدہ اے جنہی دا ہوئے او سنے ورنہ دوچہ بندہ نہ سنے فرمائے لوگو میں او ہاں آؤ اے میرا ہاتھ تیوے تو سا میرے ہاتھ ویچ ہاتھ دیو میرے اکتر شہید کر دیتے ہوئے نا کوئی گال نہیں میں ہوسائے نا آؤ میرے ہاتھ ویچ ہاتھ دیو میں جملہ وات پڑھ دا پیاں تاکہ پتہ لگے کون چھڑیاں ہوئے ہاتھ ویچ ہاتھ دیسو میں ہی کربلا ویچ تو اکو جنت نہ ڈکھاوا تا میں علی دلالی کہن جی بسم اللہ کر آن جی بسم اللہ فرمایا آؤ میرے ہاتھ ویچ ہاتھ دیو تو اکو میں جنت دا نظارہ نہ کر آماں تا میں علی دا پوتری نمی اور بھائی گال بھی سوڑ لاؤ میں ہور کو جنت دے دیتی ہے ساجد بندے نہیں بولے لڑائی نہیں کرنی لڑائی بلکل نہیں کرنی میں ہور نو جنت دے چھوڑیے میں ہور نو بیٹا کوشش کر رہا ہے سمجھائے گال نو میں ہور نو جنت ہور کو جنت دے چھوڑی میں شمیر کمی نہیں ہوئے جتھے ہوسین کل ساڑے نالا ہور پرسوں ساڑے نالا ترسوں ساڑے نالا سالہ سال ساڑے نالا سترائے محرم ہونے تیرے خیمے پٹوائیں چارنو وطلہ وائنس وال پٹوائنس جنت دے چھوڑیے انہیں آکے سانو تیری جنت دے لوہڑ کہنے فرمایا شمیر کڑی شایدی لوڑے ہوں آکے سانو تیرے سر دی لوہڑے فرمایا وال آؤ میں علی دے لالا میرے بابے میں دفاع کرن دا طریقہ سکھایا ہا تو سا آؤ میں وال دفاع کرن ٹھیک ہے تلوانا چلیاں علی دے لال تلوارت جھلیے کیسا کمال ہے علی دے پتر دی تلوار دا علی دے بیٹے دی تلوار ہی تھا ہی کھڑی رہ گی انہ دی تلوار لگ دی ہے بریک جملائی چلو کوئی گال کہنی یعنی کہ لوہ ہے تو لوہہ مارو نا تو لوہہ واتگو دے ان لگ دے جلے میرے علی دے لال حسین دی تلوار تو انہ دی تلوار لگ دی انہ دی تلوار انہ دی متھ دے وان لگ دی ہک روایت اے ہے کہ 7172 بندہ میرے حسین ختم کی تے ہمت اللہ حسین ہے کے نہیں اے آدھے حسین مظلوم ہے حسین غریب ہے میں کے ظالم زبان سوال کے بات کر حسین کی میں غریب ہو گیا ہے بھٹو دے کپڑے لندن ہی چوانے ہیں میرے پیر حسین دے کپڑے جنت ہی چوانے ہیں بولو نا اور تیرا بھٹو چودہ سو مربے زمین دا مالکہ میرا حسین آٹھ جنتے دا مالکہ ہے بولو نا پتہ نہیں ہوں دا پنگھوڑا کیڑا سندھی جھلے دا ہا میرے حسین دا پنگھوڑا جبریل جھلے دا حسین غریب نہیں حسین عظیم ہے حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے اے شاہ تے بادشاہ میں نہیں ہا کیا میں انہوں دین چشدیا جمیریہ میں کوئی بڑا ڈکھ لگے دلدار بھی رہا کہ شاہ دا مانا کیا ہے تے بادشاہ دا مانا کیا ہے میں یونیورسل ڈکشنری چاہتی ہے اندھے میں چھ لکھیا ہویا ہے جیڑا بادشاہ ہوندے اندھی حکومت زمین تے ہوندی ہے جیڑا شاہ ہوندہ ہے اندھی حکومت اتھا ہوندی ہے جتا تنی خدا دی خدا ہی ہوندی ہے تے میرے پیر حسین جلے تلوار چلائی ہے اکوی سو بہتار بندہ اندھے فی نار ہوئے اندھے حوصلے ترٹ گئے مان مک گئے بدن زرد ہو گئے چہرے سرد ہو گئے کوئی اتھا سینے تے زخم جھٹی بیٹھے کوئی ڈھاندہ و دے کوئی مردہ و دے کہیں دی دھار نکل دیے انہیں بھی چوہ ہکو بندہ آ دے ایمے کرو اے دا مقابلہ تلوار نال نہ کرو جڑے سمانی گئے ہو بھائی آدم تلوار نال اے دا مقابلہ نہ کرو انہ کے کےڑی شینل کرو ہوا کہ اے دا مقابلہ تلوار نال نہ کرو جتے کھڑا ہے سامنے رید دا ٹیلائے کہن وہاں کو ازان چا دے وے ہائے ہائے کیا بات ہے ایسے ذہن لوگوں کو سلام ہے بھائی انہیں کہ کیا کروں کہ جتے ہیں کھڑا ہے اُتھا ہی رید دا ٹیلائے ون کے ازان چا دے وہ انہیں کہ موڑو بات کیا ہوسی وہاں کہ میں جان دا حسین نو نماز بہو پیاری ہے کہ توانو ای تھا ہی میں دس منٹ نماز دا پیرڈ لائی دے مہتا توسا صویر امیر عبداللہ نال تے گال کرنی ہے ہی کرنی ہے بھائی آسڈایا شہادت واسطے ہاوی نماز نماز بتا نیتا نو ہو کیا بھی نسانوں کو جن ہوں دا آپ فکر کر دس سگریٹاں دیننے جو پی نہیں ہیک سگریٹ دس منٹ لگ دین ہیک سگریٹ پی مانتے دس منٹ لگ دین اُڈے دس منٹ زائے کر دین اگر فجر دے وے لے چھی منٹ راب کو جانے میں راب راضی نہ تھی وے سی بھائی آسڈایا شہادت واسطے ہوں بھائی آسڈایا شہادت واسطے ہوں بیڑا دیننے دیننے موی چھو بو ہے نسواراں دے دیننے مو گندے چھے ودن کیا اے نہیں ہو سکتا کہ پانچ ٹائم وضو کر کے اللہ دی بار گاہ وے چھاہدری چڑے وے زہرہ دا بابا ایرادی کابے دا کابا ایرادی اگال آڈتائی راز وے چھے جو کتنا لطف نماز وے چھے حسین سجدے تو سیرنی چاہتا حسین آجوی نماز یا تا میرے سننے میں کمزور ہیں نماز پہنی نہیں اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھو حسین آجوی نماز وے چھے انہاں کیا ایدھا مقابلہ تلوار نال نہ کرو علام رسول تھکا تھا بیٹھیں مل جلوں واپس کیوں کہ نیندری کہنی بھی گیتی آج دائیں اچھا اچھا آنکھو میں آدھر وہاں دے اسی کوئی نہیں تھکے تیرا کہنا زور لگ دا پہ میرا بیرا زور تھا انہے دا جڑے سمن دے انہوں کو بتا ہے مخدوم دا کتنا زور لگ دا پہ برحال میرا زور ہے کہنا سرکار جڑے کجھ لیتے میں ونے دا بیٹھا انہاں کیا ایدھا مقابلہ ازان نال کرو ہیک بندہ چڑیا ریت جٹی لیتے انہیں کان وے چنگل پاتی انہاں اللہ دا نال آیا جلے اللہ دا نا آئے نا میرے حسین اے نہیں دیتھا ایک کون ہے تو تو سنکمال ہوگی بھائی اللہ دا نا آئے تو مخدوم حسین پاک دے ہاتھی چو تلوار ڈھٹی ہے تو حسین زین چھوڑی یہ زمین تے ہیں زین چھوڑی یہ زمین تے ہیں او بیدور امان تیری جوانی ہوئے میرا چن میں سکدہ بیٹھا کہ پوری تقریر تیری کوئی داد ہو گیا برحال تو وڈہ سٹیٹ سیکٹری تو کی تھا بولے نہیں این جملے تے بولیں میرا پیر حسین زین چھوڑی تھی زمین تے آئے جلے زمین تے آئے خدا دی قسمیں آپ ایمیں جلے قیام کرن پننا آپ تکبیر آکے نمازیں داخل تھی من پن اب آدھئے فرشتو تصوی چھوڑو آئے 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 فرشتو تصوی چھوڑو ہورو غلمان سارا کٹ چھوڑو اللہ کیا کرو فرمایا دیکھو کربلا دے میدان نہیں بولو میں ملتان تو نہیں دکھی کیا میں جنن پڑ سامے کو تو سن یاد آسو میں خوشی گھن کے وجنا چانا کہ حسین دی اضم درکی میں بولی دائے اب آدھئے ویکھو او ویکھو زہرہ دلال او ویکھو جدے واسطے میں کپڑے جنتی جو بھیجے نہ ہمیں ہوریاں کیا مالک جان دے ہیں فرشتی آدھے مان دے ہیں اب آدھے قدرتائی فرشتو ہورو ویکھو میں عدلی کرے نہ میں احسانی کرے نہ کم میرٹ دہے دیکھو جڑی جنتی جہوراں تو سب بہاریاں دے دے ہوئے کیا خیالے میں کو جنت دا سردار بنا نہ چھوڑا کابلی یوڈ ہائے 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 جی بسمیدہ جناب میں قربان ہو جاما میرے پیر حسین اے ایمے قیام اچ جلے ونجن پرنا تے مدینے بھی چو آباز آئیے حسین ماں پتہ کس دی ہے حسین دی ماں پتہ کس دی ہے حسین پوچھو انہوں لما کنے مشورہ کرو تبسلے کرو توڑا ہاک بندے جمہوری دورے میرا نبی اممہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمے دیئے دس محرم دی دوپارے انہوں میروں نیند رہیے ہیمیں اکھ جو کھل لیئے میں کیا دے دیا میرا نبی آئے چہرے تھے مٹی دے آسار کپڑے دے وا کپڑے دے مٹی ہتھ وچھ شیشی شیشی وچھ خون میں کی لڑ پالا روندہ ودن خیر ہے میرے نبی فرمے امی سلمہ تینوں پتہ کھانی جیندی گردن چمدہ ہمیں کربلا وچھ دین بچا چھوڑیا ہے اس سننی نہیں روندہ ابن حجر مکی فرمے دے جرول حسین شہید ہوئے میں خان بیت المقدس چھامی بس بیت المقدس حلن پے میری عادت ہے میں شیرانہ نف گلے نہامی میں اُتھا ہوں پتھر چاہ کے سیر تلے چاہ رکے نامی اُتھا ہی ساموے نامی آپ فرمینے میں شیران دی واسطے میں پتھر جو چاہوڑ پیا تلو خون آئے میں کتاب دکھا سکتا پتھر دے تلو خون غیبی چوہ وادی ابن حجر تے کو پتہ کہنی ہو شہید ہو گئے جکو ما چمدے چمدے نہ تھک دیئے آؤ آؤ میرے نبی دے دیوانو مستانو پروانو جڑو لے میرا پیر حسین ایمے کیام کرن پین مدینے وچوہ وادئے حسین جی اممہ فرمایا بابے وانگو تلوار چلئے جی اممہ فرمایا ازان ہون دی بھئے ماں وانگو نماز وی پڑھ چاہ اممہ میں نماز پڑھ دا میں رکو کر رہاں میں کو دیکھیں میں کیام کر رہاں میں نو دیکھیں لیکن جلے میں سجدہ کر رہاں اس ویلے نہ دیکھیں اممہ میں نو پتہے تو میرے نال بڑا پیار کریں دی ہاں ایک دفعہ درزانی کرتا سیتا ہاں کال سوڑا رہ گیا ہاں تو موجی ہو گئی ہاں اوہ کپڑے دا داغ ہاں اڈ تلواراں دے داغ چلنن ایک نمازیاں ہزاراں مارن آلے ہیں اممہ میں کونہ ویکھیں حسین دی اممہ دیا ٹھیک ہے میرا سہونا بچڑا میں نا دیکھ ساں حسین کیام کیتا ہے لوگاں میانے ویچو تلواراں کڑھیاں حسین رکو کیتا ہے بندے دوڑے آئے دس بندے جنگ جہو کی شمدے حسین پہلا سجدہ کیتا ہے جلے نزدیک آئے ہیں ساتھ چک دے واسیوں جلے ائی میں تلوار مارن پین انہ دے ہتھاں ویچو تلوار ڈھائے پئی حسین دا سجدہ اے تلوار ڈھائے پئیے اوہ میں قربان چھیوانیاں دس بندے جہاں تلواراں ہتھیں ویچو ڈھائے پیاں امر سادہ دے کیوں نیوے مرہن دے آجن مرہاں مارن پونے ہیں غیبی چو آوازان دیاں نہ مارو اوہ بھینی دے دیاں بیٹھیاں نہ مارو اے جنت دے جوان دا سردارے نہ مارو نبی دا نواسا ہے کربل دا پیاسا ہے دین دا اساسا ہے نہ مارو نا مارو اسانی سے مرے دے امر سادہ دے شمیرا جلدی کر ایک کائنا دا کمینا شمی شمیرا ہتھاں ویچو ایم تلوار چاکے بے ہتھوچ خنجر چاکے تلوار زمین تے رکھی شی ومیاں خنجر ہتھوچ پاتے شی گوڑا زمین تے رکھے حسین بے گردن مبارک تے پہلہ وار چلے سی حسین پاک فرمینن اللہ میں رازیاں اوہ میں رازیاں میں رازیاں چودہ وار چلین حسین دوار جھلے دائے جلے اکویم ہاں وارائے حسین زمین کربلا کو آدے اے زمین اتھاں مولوی واتاکسی ثبوت دے ونجے کربلا دیکھے جتھاں ویر کسدا رہ گے او جا جھگی ہے اگر اڑے ونجان دا شاوک کینی مدین علی زمین کنے پوچھ کہ اس زمین تے زلزلہ کیوں نہیں آدھا ایک دفعہ عمر پاک دے زمانے وچ زمین تے زلزلہ آیا آپ نے ایسا پیر زمین کو ماریا آج تونی زمین اتھو دی کم بھی نہیں عمر وی شان والا تے حسین وی شان والا فرمایا اے زمین جھکی ہو زمین آدھیے کیوں فرمایا میری بھین میں نو کسدا نہ دیکھے میری بھین میں نو کسدا نہ دیکھے زمین جھکی ہوئیے اللہ زمین جھکی ہوئیے بھین نو بھیرا کسدا نظر نہیں آیا بی بی ہولے ہولے آدھیا اے زمین اچھی ہو مائے ویر دا میراج دیکھنائے زمین اچھی ہوئیے تے بھیرا کسدا پیائے بھین دے دی بیٹھیے تے بھیرا بھی شبیرے بھین زینبے او میاں بھین قرآن کو سینے نہ لاکے اما فیضہ کو آدھیے جل دیا دیکھ میرے بھیرا دا کمال اما فیضہ جو آئیے آدھیے کیا کہ دیکھ جڑا میرا ویر او جانور دے زبان ہوں من دے بھیلے کسائیں دا ہاتھ نبکیا دا ہا زبانہ کرو پہلے پانی پیلاؤ پیاسے جانوریں کو زبانی کریں دیا آج میرا ویر پیاسا پیا کسدا ہے اللہ میں رازیاں تیرا دین بچ گیا نانے دا قرآن بچ گیا او لاکھ رنج کیاں ویچ مار ویر ونین نئی رک دیاں امڑی جایاں لگ دام دام خون کو کشش ویدی میں سائے بھینی ازمایاں اترائے بھینیاں ویچ کر بلدے نئی ویر دلاشتے آیاں لگ پابندیاں گیاں خیمے ویچ چوپ کر گیاں زہرا جایاں اللہ تا کشانہ دے ہوئے اللہ توڑا بہنہ قبول کرے توڑے ہوئی چو کوئی بندہ نہیں ہلیا توسا بڑے بہترین طریقے نال سنی آئے ہک مہربانی کرو مہربانی کرو میرے نال میرا نات خان ہے ملتان ہی چوائے منزل بہت زیادہ ہے غریب بھی ہے اور خوش آبالے ساری خدمت کرنن توسا بھی خالی نامنجو دو شیر پڑھ دا ہے او زباس سید دعا کریس ایسا آمین آکھ سوں نمبر ہے کہ اے میرا نوہ روٹھے رب کو مناؤ اگر توڑا دل کرتا ہے کہ سٹ باد چلے لوائے اللہ توڑا کو شانہ دے ہوئے میں امیر عبداللہ صحیح دا سارے چکا لینہ خصوصی طورتیں بھائی علیہ بخش چوہان صحیح دا پروگرام توڑا اے میرا بھیرار روزانہ فون بھی کرن دا اشراری کرن دا آج جی میں دیر نہ لیا تھا ہی اسٹاقبال میرا کی تھے اے عبید الرحمان علمان الپیار کرنن زہرہ دا بابا رنگ لاوے تو آکھو آمین آمین بہت بہت شکریہ جناب